اسلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آج میں موجود ہوں ملتان سیڈیم میں یہاں ایک بھائی صاحب لوٹے لے گئے ہیں اور ان کے اوپر تصویر لگی ہیں سیل 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 زمیر فروش کی سیل سر کیا وجہ یہ کرنے کی ان کی صاحب وجہ دی عمران خان صاحب نے پہلا دن سے کہہ دی کہ یہ وہ لوٹے ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہونی اور ان کو لوگوں نے ہمیشہ گندے انڈے مارنے ہیں ان لوگوں نے سب سے بڑا یہ کہ ہمارے جنون کے ساتھ دھوکھا کیا ہے ہمارے ووٹ کو لیا اور آگے بیش دیا ہمارے ضمیروں کو بیشنے والے یہ کون ہوتے ہیں یہ وہی لوٹے ہیں جن نے سارے زندگی پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی نہ آزاد خارجہ پولیسی بننے دی اور نہ اس کونگوں کو کبھی کھڑے ہونے دیا یہ وہ لوٹے ان کے چہرے دکھائیں آپ لوگوں کو جو ان کی قیمت کے اب بیس بیس کروڑ میں یہ ان کی حیثیت ہے ان لوگوں کی آپ یہ اپنے پیسے لگا کے لوٹے لے کے آئے ہیں تصویر بنائی ہیں وجہ ہے اس کی اس کی وجہ تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ لوٹے کون تھے ان کو وضاحت ہو جائے کہ یہ ہے وہ لوٹے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا ان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم شوشل میڈیا والے انشاءاللہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ انہیں آج جی سیٹ کر دی ہے الحمدللہ ہمیں پتا ہے ہمیں پہلے دن سے پتا تھا جو عمران خان کا نہیں ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے جو عمران خان سے بی وفائی کرتا ہے وہ کئی کا نہیں رہتا وہ ایسے گللائی ہو جوید حشمی ہو چاہے وہ یہ لوگوں لوٹے یہ تو مشہور ہو گئے تھا حیات لوٹے ہیں یہ نہ ان کو ٹکٹ ملنی ہے نہ ان کو ووٹ ملنا انشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا آئندہ یہ اس عمری میں جا سکیں گے ہاں اگر جا سکتے ہیں اگر ان کو بھی بیز امیرے لوگ ووٹ دیں گے تو جہاں پہ نوٹی ہے پپلی ہے موجود ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو جائل ہیں ابھی تک نہیں سمجھ رہے چالیس سال ہوگے ان کو یہ نہیں پتا کہ ازاد خارجہ پلیسی کیا ہوتی ہے ہمارا ملک ان کے پوچھے بغیر تجارت کیوں نہیں کر سکتا یہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کا مقل لوگوں کو بس میں ایک سوال کروں گا آج ملتان میں ہم موجود ہے سب سے زیادہ لوٹے جو ملتان میں پائے گئے ہیں آپ ہی ملتان کے رہائشی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کتنا غص ہے آپ لوٹے ملتان میں اس لیے پائے جاتے ہیں جو مین ان کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ کہ یہ زمین فروش ہے یہ جو سرزمین ہے جنوبی پنجاب کے یہ اکثر لوٹی اس لیے پائے گئے ہیں انہوں نے اپنے زمین ان کو بیچا ہے آپ اس کو جس مرضی سوپے سے اٹھا کے دیکھیں سب زدہ پنجاب کے اندر بکے ہیں جو بھی پنجاب کے اندر ان لوگوں نے کبھی نہ سرائکستان کی والد بنے دی نے سوپے کی بنے دی ہے نہ جنوبی پنجاب بنے دی ہے اسی وجہ سے نہیں بنے دیا یہ لوگ بکتے آئے اور بکتے رہیں گے اور لوگوں کو ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ ایک تک کہ یہاں جنوبی پنجاب کے اندر کوئی اچھا سا کوئی سکول اچھا یونیورسٹی نہیں دے سکے جو بھی لوگ ہیں باہر سے ہیں جن لوگ نے یہاں پروجیکٹ لگایا ہے چودری پرویزل آئی ہمیں ریسکیو دیکھے گیا ہمیں کڈیالوجی دیکھے گیا ہمیں لاہور سے ہمیں یہاں کڈیالوجی بنا دل کے گردوں کا اتبستال بنا لیکن ملتان کے لوگوں نے کیا دیا پلے سڑکے گٹر نالیا بس یو سنزا کیلانی ہو چاہے نون لیکی حکومت ہو ہمیں کوئی یا میگا پروجیکٹ نے دیا ان لوگوں نے دیا جو باہر سے تھے یہاں کے لوگوں نے صرف تماشا کیا ہے آج مجھے یہ بتا دیں آج عمران خان جہاں سے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے لانگ مارچ کی تریح دیں گے ہماری جان حاضر عمران خان کے لیے لانگ مارچ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کہے جہاد کے لیے نکلو ہم نکلیں گے یہ ملتان کے ملتان کے جلسے نے ثابت کر دینے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آنی یہ آخری جلسہ ہے ملتان کا جب بھی جلسہ ہوا ہے طریق ساتھ جلسہ ہوا ہے اور یہ بھی دیکھنے والا ہوگا انشاءاللہ میں ذرا کیمرامین کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا ملتان سیٹیم کے حالات دکھائیں یہاں کس تعداد میں لوگ ہیں یہ اوپر کھموں میں دیکھیں یہاں لوگ کرے ہیں یہ جو سائٹوں کے پول ہے یہاں لوگ کرے ہیں اور اندر کے جو حالات ہیں یہ پورا سٹیڈیم تقریباً فل ہو چکے ہیں ابھی ہان صاحب یہاں موجود نہیں ہے یہ دیکھیں جہاں نظر جاتی ہے وہاں لوگ ہیں سر آج جو ملتان نے تریحی جلسہ کیا جہاں جو ملتان کا جوش و حروش ہے کیا کہنا چاہیں گے اب اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سب دوستوں کو آپ بھی کافی دور سے سفر کر کے آئے ہیں آپ کو بھی ہمیں مان نواز ہیں ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں ہم اپنے خان کو پوری دنیا نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کا کوئی کونہ کوئی جگہ اس کی خالی نہیں پڑی ہوئی ہر ایک جگہ پہ بندے کھڑے ہیں ایک جہاں پہ ایک کی جگہ وہاں پہ دو کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اوپر ٹاور دیکھ لیں جہاں پہ لائٹس لگی ہوئے ہیں ہر جگہ پہ دیکھ لیں حتیٰ کہ جہاں پہ سکور بورڈ کے اندر جہاں پہ سکور دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی بندے کو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس جگہ کو دیکھ سکیں یہ جو پیچھے ہے یہ سکور بورڈ ہے صرف عمران ہم کی ایک جلک دیکھنے کے لیے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے حتی کہ یہاں پہ گرونڈ میں جو شور ہوتا ہے عوام کو سمجھ نہیں آتی صرف خان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں خان کی کال پہ حاضر ہوتے ہیں ہر حال میں حاضر ہوتے ہیں اور ہاں یہ جو جنون ہے خان صاحب کا یہ آخری دم دک رہے گا آخری سانس تک رہے گا انشاءاللہ خان ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک زندہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں یہ خون کا آخری قطرہ آپ کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ آپ جہاں بھی کال دیں گے ہم اگر آخری سانس گیا ہوسپیٹل میں بھی پڑے ہوں گے ہم پھر بھی پہنچیں گے ہمیں موت بھی قبول ہے ہمیں سب کچھ آپ کے ساتھ قبول ہے اچھا وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ قبول ہے لیکن گلامی نہیں قبول گلامی بے شک قبول ہمیں کبھی بھی گلامی قبول نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نے حضور پاک سلام کے امتی ہیں ہمیں خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی کے گلام نہیں ہیں یہ صرف خان صاحب ہیں جو جنائیٹ نیشن میں جا کے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کسی کے گلام نہیں ہیں ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اگر جھکیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کو دور کی بات ہے بیٹھنا تو دور کی بات ہے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں بچ ہوئی یہ کیسے اوام یہ دکھوا اوام کا جنون کیسے ہے حالانکہ دیکھ لیں ملتان میں جتنی گرمی ہے یہ کہیں ملی تھی آج اس ملتان کے علاوہ ٹھیک ہے نا اور اس سے زیادہ آپ دیکھ لیں باہر اس سے بھی زیادہ اوام ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنی دور گاڑییں کھڑک کر کے ہم پیدل آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اندر انٹر ہونے کے لیے جو انہیں نے مشین لگائی ہوئی تیچیکنگ کے لیے اس سے تو گذرنے کے لیے اگر گذرتے نہ تو ہم اندر ہی نہ آ سکتی کوئی بھی یہ بتاتے ہان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے کیا آپ ہان صاحب کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں بلکل تیار ہیں خان رات کو ایک بڑے کال دیں گے ہم اسی ایک سکنڈ کے اندر ہم چل بڑیں گے ہمیں ہر وقت تیار ہیں ہر وقت ہم تیار ہیں پوری قوم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی آج جو جنوبی پنجاب کے ہاس کر کے لوٹوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا ان کا سیاسی مستقبل انشاءاللہ تعالی بلکل ختم ہو چکا ہے اس علاقے میں بلکہ پاکستان میں جہاں بھی وہ ہیں جس مرضی کونے سے ہیں ان کا سیاسی مستقبل بلکل ختم ہو چکا ہے سیاسی تو سیاسی وہ عام شخصیت کے طور پر عمام میں نکل نہیں سکتے موہ نہیں دکھا سکتے عمام کو اور ہم کسیٹیں گے ان کو یہ الیکشن میں باہر تو نکلیں ہم کسیٹیں گے ان کو بتائیں گے کہ عمام سے عمام کے وارڈ کو لے کر تم کیسے بیٹھتی ہو دیکھیں یہ جنون ہے آج ملتان میں سار کیا کہنا چاہیں گے جی جی چاہ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ سٹیڈیم کے آخری کونے پر کھڑے ہیں آن جو جنون ہے یہاں ملتان میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سمندر ہے عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے اور بین القوامی لیڈر ہے اور کسی بین القوامی نظرہ نال دیکھو اینکنال ایدہ مطلب جارہ دنیاوں سے کوئی لیڈر مقابلہ نہیں کر سکتا اے جدو مدینہ گیا اے خانے کعبے گیا ہے اے ننگے پیاری گیا ہے آئی سمجھ گو نہیں سانو یہ دنیاوں سے لیڈر پیارا ہی نہیں اور امریکہ جو آسیوں نے چیلنج کرنا ہے امریکہ نے کہ تو اپنا بھی اربلا آگے بھی ہار گیا ہے عمران اپنے بیانیاں جیت گیا اور پورے چارے سو بے جیت گیا اور پاکستان وہ نفرت ہوگی ہے امریکہ نے چاہتے ہیں چاہتے ہیں میں نوے دوستو اے شمار میں نوے دوستو آج ملتان دی جڑی عوام اینی تداد اچھ باہر آئیے ایدی کی وجہ ہے ایدی یہ وجہ ہے کہ مسلمان لیڈر ہے اور کسی دی گلامی نہیں قبول کرتا ہسے امریکہ نے دوستی چانیاں براپری سطح تھے گلامی نہیں قبول کرنگے اس واسے دلیر لیڈر ہے اور ایمان لیڈر ہے اس واسے سموندر آیا ہے اور یہ دی وجہ امران ہان دی کال تے اسلام آباد جانا سے تیار انشاءاللہ تیار ایک ایک کترہ بھی بہا دیں گے ہم جائیں گے ہم تیار ہیں دس سال آ گیا تریقین صاحب کا صدر ہوں ملک مشتاق احمد آوان آوان دلیر ہوتے ہیں دوسرا یہ شباز آئے نواز آئے قوم پہ عذاب آئے میرے بانی